ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ختیجہ خان ختیجہ خان جو ہے she is a young student یہ accounting اور finance کی student ہیں اسلام آباد میں رہتی ہیں اور آپ نے graduate کیا ہے basic accounting and finance آپ کی نو سال کی مرسیہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک سنگل مدر ہے آپ کی والدہ اور وہ نے آپ کو پالا پوچھا ہے آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کا جو موٹو ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کو اور اپنے آپ کو مکمل طور پر خود مختار ہو کے سہارہ دے سکیں بسکلی ترنگ پوائنٹ آیا تھا when i was doing my a level اس میں یہ تھا کہ i wanted to go abroad for my bachelor's آپ کا دل جانے کے باہر آگے پڑی بالکل بکل بکل اس میں جس سکول میں میں تھی all my friends you know ان ساروں کے admission ہو چکے ہوئے تھے ان سب کے grades اتنے اچھے نہیں تھے مطلب very ordinary grades D's, E's but still they could afford to go to one of you know the best institutions abroad and i couldn't کیونکہ میرے پاس وہ financial resources نہیں تھے although میرے a levels میں straight a's آئے تھے ماشا اللہ تو وہاں سے پھر مجھے پتہ لگیا تھا کہ i can't depend on مطلب وہ parents سے جو آپ کو ایک financial support کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ like that wasn't an option for me تو پھر میری صرف ایک option scholarship ہی تھی which for which uh best uh جو میرا way out تھا تھا وہ LSE external کی یہاں پہ ایک ڈگری ہوتی ہے london school of economics بالکل london school of economics yeah and اس میں یہ تھا کہ if i am able to score maximum distinctions کیونکہ it's a world wide ڈرکی میں بھی ہے russia میں بھی ہے singapore میں بھی ہے ان کی دیگری تو جس کی after three years student who has maximum distinctions at that time تو وہ اس کو LSE masters کے لئے بلاتا ہے آپ کو around 20,000 pounds تک کی scholarship مل جاتا آپ نے بہت محنت کی آپ نے ایک novel پہ بھی کام شروع کیا اور آپ کو وہ letter recognition کیسے حالے سے ہایا تھا that was basically میری جو second year میں performance تھی کیونکہ ہمارا جو LSE external کا syllabus ہے وہ اس طرح ہے کہ we have three years اور ہر سال میں ہم نے چار modules کارنے ہوتے ہیں so obviously the maximum you can score is four distinctions you cannot cross that تو second year میں جو میرے پاس four subjects تھی ہیں and i got straight distinctions as in four out of four basically تو یہ yeah so the letter i suppose was concerning that only because ایک تو accounting finance ایسا subject ہے کہ لڑکیاں they're usually shy from this subject they don't really take it تو وہ بھی ایک تھا factor that you know distinguished me from the rest اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان میں تو i'm sure that کسی کی four distinctions نہیں آئی تھی جب یہ میں نے second year اپنا complete کیا تھا and جو university of london نے لیٹر بھیجا that just signifies کہ it had some importance worldwide as well because otherwise وہ آپ کو اس لنہی رکنیز نہیں کرتے آپ ابھی ucii میں پڑ رہ رہی ہیں ہاں جی university college of islamabad اور وہیں سے آپ اپنا foyers ختم کریں گی وہ گیا ختم اور اب انتظار ہے اب انتظار ہے بیسکلی میرے تھرڈیر ریزالٹ کا جو august میں انشاءاللہ آئے گا کاملہ ہم کی کال لیتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو والیکم السلام کون بول رہی ہے this is سارا جی i'm calling from islamabad جی سارا کیا پوچھنا چاہیں گے جی that's right خاتیجہ پہلے تو i just wanted to congratulate you what you've achieved what a big accomplishment thank you and i speak on behalf of the pakistani youth i say that we're proud of you thank you so much thank you thank you for calling sara اور واقعی میرے ناظرین یہ وہ اور شکر ہے یہ یہ لما آج کتن آیا ہے شو پہ کہ these are the bright spots in pakistan اور یہ جو ہمارا روشن مستقبل نظر آتا ہے پاکستان میں خاتیجہ جیسے لوگوں کی وجہ سا ہی نظر آتا ہے کیونکہ ہماری youth اتنی امپاورد ہے اور اتنا ان کا مستقبل کمال کا لگتا ہے it's been a pleasure خاتیجہ having you on the set we're very very proud بہت فخر محسوس ہو رہا ہے اور آپ کے مستقبل کو دیکھے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ بہت روشن ہوگا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی سکاللشپ آپ کی ہی ہوگی اور ہو نہ ہو آپ مستقبل بہت روشن ہوگا جس don't give up یہ driving force آپ کے اندر بیک سکاللشپ ہماری سکاللشپ